بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عمران آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَا هَرَّمَا إِسْرَائِيلُ غَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ انْ تُنَزَّلَتْ تَوْرَاتِ قُلْ فَعْتُ بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ سُغَادِكِينَ صدق اللہ العظيم لان ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البررہ لیکی کو حتی یہاں تک کے تُنفِقُو تم خرچ کرو مِمَّا اس میں سے جو تُحِبُّون تمہیں پسند ہے وَمَا اور جو تُنفِقُو تم خرچ کروگے مِنْ شَئِنْ کسی چیز میں سے فَإِنَّ اللَّهَا پَسْ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَا بِهِ عَلِيمُ اسے جانتا ہے قُلُّ تَعْمِ قُلُّ هَرْ اَتْتَعْمُ خَانَا قَانَا ہے تھا ہِلًّا حَلَال لِبَنِي اسْرَائِلَ بَنِي اسْرَائِيل کے لئے إِلَّا سِوَائِ مَا جُو حَرَّمَا حَرَّام کیا اسْرَائِلُ اسْرَائِيل نے اللہ نفس ہی اپنے نفس پر مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے انجے کے تُنَزَّلَا نازل ہوئی ہو نازل کی جاتی اَتْتَعْرَاتُ تَعْرَات قُلْ قَحْدِی دیئے فَاتُو پس لے آو بِتْتَعْرَاتِ تَعْرَات کو فَتْلُوْحَا پھر اس کی تلاوت کرو اسے پڑو اِنْ اَگَرْ قُنْتُمْ تُمْ ہو صَادِقِينْ سَجَّے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں پھر تم نیکی کو پا سکتے ہو پھر تمہیں اس کا عجب اور سوا مل سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں جو چیزیں ہمارے لیے جو چیز ردی ہے جو ہم خود پسند نہیں کرتے جو ہم خود اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے جو گھر میں ردی چیزیں پڑی ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں تو اسے ہمیں وہ عجب نہیں ملے گا بلکہ جو چیزیں ہمیں خود پسند ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ قابل قبول ہوں گی مثلا ہم اگر کوئی کپڑے خرید دیں اپنے لیے تو ہم اگر اپنے ملازم کے لیے یا اپنے کسی غریب رشتہ دار کے لیے بھی خرید دیں تو گھٹیا کپڑے نہ خرید دیں بلکہ ویسے ہی خرید دیں جیسے ہم اپنے لیے خریدتے ہیں تو نیکی تب ہمیں نیکی کا عجب و سواب ملے گا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کے میار کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میار بتا دیا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں خود پسند ہے کیونکہ جو چیز بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ جب ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں کوئی کسی کو چیز دیتے ہیں تو پہلے وہ صدقہ اللہ کے پاس جاتا ہے پھر اس بندے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا چیز صدقہ کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بکری زبا کی تو انہوں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا تھوڑا سا اپنے گھر میں پکانے کے لیے رکھ لیا تو جب نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بکری جو تھی وہ اتنی اللہ کی راہ میں دے دی اور یہ اپنے لیے گھر کے لیے رکھا تو نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جو تم نے دیا ہے وہ رکھ لیا ہے وہ بچا لیا ہے مطلب یہ کہ وہ آخرت میں جمع ہو گیا ہے اور جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اس کا عجر انہیں ملے گا تو یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ جو ہم اپنے لیے جو ہم کھا لیتے ہیں جو ہم پہن لیتے ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ ہمارا ہے اور جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے وارثوں کا ہے تو فیصلہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں دینے کا بہت زیادہ تاقیدی حکم ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں تفصیل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دو چاہے خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو تھوڑے میں سے تھوڑا دینے کا عجر زیادہ ہے زیادہ میں سے تو دینا ہی ہے لیکن ان کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑ دل ہی نہیں کرتے تنگ دل نہیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس میں سے بھی بچا کے دے دیتے ہیں تو اس کا عجر اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے جب آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال جمع کر رہے تھے جہاد کے لئے مسجد نبی میں لوگ سامان لالہ کے دے رہے تھے تو ایک شخص آیا تھا جس نے سارا دن محنت کی اور تھوڑی سی خجوریں لے کے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سامان کے اوپر ڈال دو ان کو مطلب ان کی ویلیو ان ساری چیزوں سے زیادہ تھی جو اس نے خالص نیت کے ساتھ جو محنت کر کے اللہ کی راہ میں جو دیا تھا تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے آگے دیکھئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لئے حلال تھا ہر قسم کا چپائے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے اور پھر فرمایا سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اسرائیل حضر یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے عبرانی میں اسرہ کا مطلب ہے بندہ اور ایل اللہ کو کہتے ہیں تو اسرائیل کا عربی ترجمہ ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ تو حضر یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا تفاصیل میں آتا ہے کہ حضر یعقوب علیہ السلام پر حضر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اون کا گوشت اور دودھ جو تھا وہ استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کو بیماری تھی جس کو یہ ارکن نساک کی بیماری کہتے ہیں یا درد شکیکہ کہتے ہیں ٹانگ میں درد کی بیماری تھی تو اس کے لئے ان کو منع کیا تھا ان کے علاج کے لئے کہ آپ نے اون کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرنا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا اکثر لوگوں سے سنتے ہیں بڑا گوشت منع ہے شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بادی ہوتا ہے اس وجہ سے تو لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی کبھار کھا لینا چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کرنی جو اللہ نے حلال کر دی ہے تو ویسے بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ چالیس دن میں ایک دن ضرور گوشت استعمال کرنا چاہیے برحال تو حضرت جعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا گیا تو انہوں نے وہ نہیں کھاتے تھے تو اب ان کو دیکھ کے جو بنی اسرائیل تھے جو حضرت نوسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہودی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پر یہ حرام ہے جانوروں کا فلاں فلاں جانوروں کا گوشت انہوں نے کئی چیزیں اپنے پر حرام کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر کہ بنی اسرائیل پر ہر چیز حلال تھی سوائے اس کے جو خاص مخصوص حضرت اسرائیل حضرت جعقوب علیہ السلام نے خود جس سے وہ کھانے سے باز رہے انہوں نے قوم کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ یہ چیزیں نہ کھو اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی اس وقت ابھی تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی جب حضرت جعقوب علیہ السلام نے اون کا گوشت نہیں کھایا تھا اس وقت تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی تورات نازل ہونے کے کافی سالوں کافی عرصہ پہلے حضرت جعقوب علیہ السلام گزرے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو پتہ بہت بعد میں آئے اور ان کی قوم نے اپنے اوپر حلال جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا پھر فرمایا کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور پڑھو اگر اس میں کہیں بھی حکم ہے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھو اور دکھاؤ کہ اس میں کہاں یہ حکم ہے کہ اون کا گوشت حرام ہے یا جن جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا وہ حرام ہے تو تورات میں کہیں بھی ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہ انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ایسا ہے کوئی چیز حرام ہے کھانے کی تو تم تورات لے آؤ اس کی تلاوت کرو اسے پڑھو اگر تم سچے ہو تو ظاہر ہے یہ اس بات پہ وہ کہاں پورے اتر سکتے تھے وہ تو بس ان کی ضد تھی یا نہ تھی اور ان کے اپنے بنایا ہوا دین تھا دین میں تحریف کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے مذہب میں تحریف کی ہوئی تھی اور کی ہوئی ہے اللہ تعالی حضائد دے سب کو تو ہمارے لئے اس آیت میں سبق یہی ملتا ہے خاص اور بہت اہم کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا زیادہ کر سکے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہر چیز پہننے کی کھانے کی علم ہے آپ کے پاس علم دیں دوسروں کو جو بھی آپ اللہ کی راہ میں چیز دے سکتے ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ دیں کیونکہ علم نافع جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عجر ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ اشْحَادٌ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَ وَاسْتَقْفِرُكَ وَا تُوبُوِ لَئِكَ اللہ حافظ